موسیقی جب اللہ کسی سے اپنی لے کام نکالتے تو انہیں توفیق بخشتا ہے اور انہیں اپنی سجدوں کی لینا وہ چن لیتا ہے اور جب اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم سے سجدوں کی توفیق بھی چین لیتے اور ہم سے اپنی لے کوئی بھی کام نہیں لیتے اگر کسی کو مسجد بلاتے تو یہ اللہ کے طرف سے ہے اگر کسی کی ذات سے اپنی لے کام نکالتے تو یہ صرف اللہ کے طرف سے ہے اور اللہ پاک کی رحمت مہربانی ہوتی ہے ناظرین ہم آسیم علی کے ساتھ بیٹے ہیں ترنول میں اور جس گھر کے اندر ہم بیٹے ہیں یہ بھی کرایا کا گھر ہے اور آسیم صاحب یہ خود دل کے مریض ہے لیکن یہ ساتھ کلر سے قرآن پاک لکھ رہے اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اور جب قرآن پاک کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تو یہ سو کیجی کا ہوگا اور اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جذبہ کس طرح پیدا ہوا ان کے اندر اور اس کی اوپر خرچہ کتنا آئے گا اور انہوں نے اب تک کتنا خرچہ اس کی اوپر کیا پیجز وغیرہ پیپرز یہاں پہ ان کے لئے کام سے مانگواتے ہیں السلام علیکم والیکم سب سے پہلے بہت خوشی کے بات ہے بہت آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنیا اس کام کے لئے اور بہت کم لوگ ہوتی ہے دنیا میں لیکن مجھے بتائیے گا یہ جذبہ کہاں سے آیا آپ کے آئے سر یہ میں نے خطاتی سیکھی تھی پہلے آج سے اکیس بائیس سال پہلے عربی کیلیگرہ کیونکہ پھر کمپیوٹر آ گیا ہاتھ کا کام فتم ہو گیا تو ابھی آج سے پانچ ماہ پہلے مجھے جب ہارٹ اٹیک ہو گا میں آسپیٹر رہا ہوں تو میں لوگوں کو مکتیف آیا ہاتھ اور صرف مگرہ لکھ کے دیتا رہتا تھا ٹھیک ہے اور بغیر حدیعہ کا تو پھر میں نے آسپیٹر جب ایڈمیٹ تھا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ کوئی ایسا کام کروں جو رہتی دنیا تک لوگ اس کو پڑھیں تو وہ پھر میرے ذہن میں اپنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روان پاک اللہ پاک نے بتا رہا تھا اور ہمارے لیے تحتی دنیا تک بوزر قیامت تک یہ راہ نجاد ہے اور ہدایت ہے تو پھر اس کو میں نے پھر یہ شروع کیا پھر میں پیپر اس کے پرنٹ کروا کے لہور سے دیایا تھا تو پھر اس پر میں نے یہ لکھنا شروع کر دیا مجھے نہیں بتا مجھے اللہ پاک نے کس طرح نواز دیا اس کام کے لیے اور اللہ پاک انشاءاللہ کی مدد سے یہ مکمل کر دیا صحیح ہے اب تک آپ نے کتنا خرچہ کی اس کے لکھنے کی ہوئی اس کے اوپر ابھی تک اندازن تقریبا ڈائلہ فرقے تک آ چکا ہے تو مزید انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد ہوئی تو میں اس کو مکمل کروں گا چار پانچ ماہ میں ٹھیک ہے اور اس کے لیے سنگ مرمل کے باکس بنیں گے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ایک لکڑی کا دیار کی لکڑی کا جس میں حرال لکڑی استعمال ہو ٹھیک ہے یہ چینہ شینہ کی ناؤں اس کے لیے ایک روم بھی بنواؤں گا جس کے اندر یہ رکھا جائے گا ٹھیک ہے اور لوگ اس میں بیٹھ کے پڑھیں ٹھیک ہے قلمی قرآن ہے اس کا عجر سواب ہوت زیادہ اچھا اب تک آپ نے اس کے اوپر کتنا کام کیا اور کتنے پارے آپ لکھ چکے یہ آج سے پانچ ماہ پہلے میں نے شبط دیا تھا تو یہ گیارہ بارے میرے عمل ہونے والے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کلر کی ٹھیک ہے تو یہ سات کلر میں میں اس کو تیار کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں جو ارکے گلاب ہے وہ میں انکتیار کر کے اس میں ڈال کے ارکے گلاب اور اگر آپے زمزم بھی مل جاتا ہے اکثر میں تو وہ بھی میں سوچا ہوں اچھا یہ کلر کے بارے میں بتائیے گا سات کلر اور کلر کو آپ نے چھنا کس طرح مطلب اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے قرآن ہے جتنا خوبصورت سے خوبصورت ہو اتنا ہی دلکش ہو ہماری کتاب ہے میں تو آگے رادہ رکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہی آگے اس کو مکمل کر کے اور ساتھ ایک گولٹ سے لکھیں اچھا تو اپنی ناظرین کو کیا آپ میسیج دیں گے اس حوالے سے اور یہ جو ڈائی لاکھ کا آپ نے حرچہ اس کے اوپر کیا خود کراہ کے گھر میں آپ رہتے ہیں تو مطلب مینج کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ اللہ پاک کی کتاب ہے اللہ پاک کی اس میں میری مدود کر رہا ہے ٹھیک ہے مزید جو میں کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ ٹھیک ہے وہ آئے میرا نمبر ہے 0313-051612 اور یہ میں ترنول میں رہتا ہوں جہد روڑ ہے دو کشمیری ہیں ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ تا کہ اس کو میں مکمل کروں جلدہ جلدہ اور انمول چیز بناوں گا لوگ دیکھیں انشاءاللہ ضرور جی ناظرین آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں اچھا ان کی رہنمائی کون کرتے ہیں جواب لکھتے ہیں تو کس عالم کو چیک کرواتے ہیں کسی مفتی صاحب کو چیک کرواتے ہیں یہاں پہ ایک حافظ صاحب ہیں مسجد ٹھیک ہے ان کو میں وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لفظ با لفظ جو پیج میں لکھتا ہوں اس کو انشاءاللہ مختی صاحب ہیں ہمارے عالم ہے بولہ شریف میں ان سے تصدیق ہوگی پھر وزارت مذہبی مہور میں دعا ہوں وہاں سے اس کی تصدیق کروانے کے بعد اس کو پھر میں بینڈنگ کرنا ہوں صحیح ہے مجھے اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ مطلب آپ کے پاس پیجز کتنے ہیں اور مطلب ابھی اس طرح تو کچھ نہیں ہونے والا مطلب آپ کے پاس مواد فتم ہو پیجز ہو یا انک ہو یا جس طرح کام آپ کا ہو جائے سر ایسا ہے کہ ابھی پیجز میرے پاس بس یہ ہی رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ میں نے دوبارہ یہ جانا ہے کہ ٹرینٹ کروار کے اور لاؤں گا قریبا ہزار پیج اور میرا بنے گا صحیح ہے تو پھر اس لئے پر پکنے گا انشاءاللہ اچھا آپ پیجز کہاں سے منگواتے ہیں ان کے لئے اور یہ پیپر کونسا ہے اس کے قولٹیز کیا ہے کوئی پانی وغیرہ در گر جائیں سر ہے یہ آٹ پیپر ہے سب سے پہلے کہ میں نے دو ماہ اسی پہ ریسرچ کیا ہے کہ مجھے ویسٹیج والا پیپر نہ ملے ٹھیک ہے قرآن کا معاملہ پھر یہ آٹ پیپر ہے یہ انڈونیشیا کے ٹھیک ہے اور وارٹر پروف ٹھیک ہے تو یہ لاہور سے پھر میں نے جو ہے نا یہ اردو بزار سے اس کو پیقیدہ اس کا بارڈر پرنٹ کروایا ہے ٹھیک ہے تاک یہ تقریب بنیئے اس کی لائف ٹھیک ہے اچھا کوئی خواب دیتا ہے آپ نے اب تک کی نہیں مطلب اور اس کی اوپر آپ ٹائم کتنا لگاتے ہیں دن میں کتنے جنٹی ان کو دیتے ہیں اور اس طرح کوئی جس طرح موجزے آج بھی اگر اللہ والی دنیا میں ہے تو موجزے آج بھی ضرور ہوں ایسا ہے کہ میں جب ہسپیٹل میں تھا میں نے پہلے بھی آپ کو آنس کیا ہے کہ جب ہسپیٹل میں تھا اسی ٹائم مجھے اللہ پاک کا حکم ہوگا ہے کہ آپ نے کتاب میری لکھنی شروع کر دیتا ہے تو اس دن کے بعد اللہ پاک میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا یہ ڈیڑھ گھنٹا ہے ایک پیج میں درکار ہو اور چار سے پانچ پیجز میرے ان کے ساتھ بچوں کا بھی روزگار نہیں ہوتا ہے اس کو میں نے ذریعہ معاشر نہیں بنایا نہ اس سے پہلے میں نے جو انلک کے دیا اربی کیلیگرافی میں جو عربی میں خاص ہو گھر میں بچے کتنے ہیں سکول کے حوالے سے بتائیے خود کام کیا کر دیا میرا ایک چھوڑا سا پنسار سٹور ہے صحیح ہے اور تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے بہت شکریہ جینہ زین آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوئے کہ آپ نے قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ بھی شروع کرنے اور ساتھ لکھنا بھی شروع کرنے یہ قرآن پاک لکھ رہے اس کے اوپر جتنا خرچہ آئے گا تقریباً بارہ سے تیرہ ازاق روپے اس کے اوپر خرچہ آ رہے ہیں انہوں نے اپنا نمبر بھی بتا دے اپنی لوکیشن بھی بتائیے یہ اپنے ذات کیلئے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے صرف قرآن پاک کے خاطر اور ان کے پاس جو پیجز رہے تھے وہ بھی چار سے پانچ پیجز رہے تھے اگر چار سے پانچ پیجز کے بعد ان کے پاس اور پیسے نہ ہو اور مواد نہ ہو اور پیپرز نہ ہو تو یہ جو قرآن پاک کا کام ہے یہ رک جائے گا اور امید کرتا ہو پاکستان دنیا میں ان ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ تیریٹی کرتے ہیں تو اللہ والے بڑے ہیں بھمنام بھی ہیں وہ ضرور ان سے کانٹیکٹ کریں گے اور یہ جو قرآن پاک ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور یہ برپور طریقے سے شاندار اور خوبصورت طریقے سے یہ مکمل ہوگا ہم سب کی دعائیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ ان کی مدد ضرور کریں گے اور نیکس پروگرام تک اپنے محضبان شراز اس کو دیچے اجازت آئیان